بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں ایک ساتھ شیئر کر رہی ہوں چیکن لزانیا کی ریسیپی اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتا ہے اس کو آپ دفتوں میں پارٹیز بغیرہ میں بنا کے اپنے مہمانوں کو سرف کر سکتے ہیں ریسٹورنٹ سے بھی زیادہ بہتر آپ اس کو گھر میں بنا سکتے ہیں تو آئیے فرنز آپ کے ساتھ میں اس کی ریسیپی شیئر کرتی ہوں دیکچے میں ڈال دیا ہے میں نے 1 فورت کپ آئیل آدھا کپ چوپڈ پیازی سے میں نے شامل کر دی ہے اور اب اس کو ہلکا سا پہلے فرائی کر لینا ہے زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے بس صرف ہلکا سا سا کلر ہی چینج کرنا ہے 1 and a half ٹیبل سپونز میں نے ادھر کلسن کا پیسٹ چامل کر دیا ہے اور اب اس کو بھی اس کے ساتھ ہی میں فرائی کر لوں گی اور اب اس میں میں شامل کر دوں گی چیکن کا کیمہ آدھا کلو میں نے چیکن کا کیمہ لیا ہے اور اس کو اس میں پکا لینا ہے چار سے پانچ منٹ تک کے لیے جب تک اس کا کلر چینج ہو جائے تو یہ دیکھیں اب اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اب اس میں شامل کر دی دی ہوں جگہ چینج نمک نمک سے میں نے شامل کر دیا ہے متک سیکن اس میں میں جب ہلتی کر دیا ہے این کی دی ہے ایدھن متے سورق مرچ شامل کر دیا ہے این کیسپون مرچ میں میرھنٹ نمک کالی مرچ کا پورڈرہ اس میں میں شامل ہو جائے اور اب اس کا چیزوں میں میں اچھے سے مکس کر دوں گی نمک سیکنٹ سیکن سے مکسر کروں گی اور مکسرپ لینا curی این جانسو بعد ہے ندفرہ کلمہ کرتے ہیں بلکل ہی ختم ہو جاتی ہے جتنا اچھا اس کو بھونیں گے تو کیمہ جو ہے اتنا ہی اچھا تیار ہوتا ہے یہ 3 ٹیبل سپون میں نے ٹومیٹو کیچپ لے لیا ہے اور 2 ٹیبل سپون سے میں شامل کر دوں گی چلی گارلک سوس یہ کیچپ کے اندر میں شامل کر دوں گی دونوں چیزوں کو میں اچھے سے مکس کر کے پھر اس کو میں کیمہ میں شامل کر دوں گی تو یہ دیکھیں اس کو میں نے اچھی طرح مکس کر دیا ہے اور اب اس کو میں کیمہ میں شامل کر دوں گی اور 7 اسے میں 1 ٹیبل سپون ٹومیٹو پیوری بھی شامل کر دوں گی اور اب اس کو کیمہ میں اچھی طرح مکس کر دینا ہے اور اب اسے میں شامل کر دوں گی 2 ٹیبل سپون سویا سوس اور اب میں اس میں شامل کر دوں گی 2 ٹی سپون مکس ہرب اور اس کو بھی اب اس میں اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اب یہ لازانیا کی فیلنگ جو ہے بلکل تیار ہے اس کو زیادہ ڈرائی نہیں کرنا ہے تو دیکھیں جس بول میں نے کیچپ اور چلی سوس مکس کیا تھا اس میں میں نے تھوڑا سا پانی شامل کر کے اس کو اچھے سے مکس کر کے اس میں ڈال دوں گے میں تاکہ یہ زیادہ ڈرائی نہ ہو کیمہ اور اب اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے پکا لینا ہے اور یہ دیکھیں اس کو ایک سے دو منٹ ہو گئے ہیں پکاتے ہیں اب یہ کیمہ جو ہے بلکل پرفیکٹ تیار ہو چکا ہے اور اب چولے کی فلم کو میں آف کر دیتے ہوں اور اب لازانیا کیلئے بنا لیتے ہیں میں وائٹ سوس تو دیکھیں اس کے لیے 3 ٹیبل سپون مکس بٹر لے لیا ہے اور اس کے ساتھ اس میں شامل کر دوں گی میں 1 ٹیبل سپون آئل کیونکہ اگر آپ حالی بٹر کو میلٹ کریں گے تو پھر یہ بٹر جو ہے جل جاتا ہے تو اسی لیے تھوڑا ساس میں کوکنگ آئل بھی شامل کرنا ہوتا ہے تو دیکھیں بٹر جو ہے اچھے سے میلٹ ہو چکا ہے اب اس میں میں شامل کر دوں گی میدہ میدہ لیا ہے میں نے 4 ٹیبل سپون اس کو اچھے سے بھون لینا ہے میدہ کو اتنا بھوننا ہے کہ اس کی اچھی سی خوشبو آنے لگ جائے اس میں سے ایک سے دو منٹھی لگیں گے اس کو بھوننے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے تو یہ دیکھیں اب اس کو میں نے بھون لیا ہے اب اس میں میں دودھ شامل کروں گی دودھ اس میں میں نے شامل کیا ہے تکر برن ڈھائی کپ لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں دودھ شامل کرنا ہے اور ساس ہس کو ایسے مکس کرتے رہنا ہے تاکہ اس میں کوئی کوٹلیاں مغیر نہ بنیں دودھ اس میں میں نے شامل کیا ہے ڈھائی کپ اس میں میں نے دودھ شامل کر لیا ہے اور اس کو میں نے اچھے سے پکا لیا ہے اور دیکھیں یہ پھر تھوڑا تھک ہو گیا ہے تو جب یہ تھوڑا تھک ہو جائے گا تو باقی کا دودھ ہے وہ بھی اس میں سارا ہی اب اس میں میں شامل کر دوں گی اور اب اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے میں پکا لوں گی اس کو لو میڈیوم فلم پہ ہی پکانا ہے اور اب اس میں میں شامل کر دوں گی half teaspoon نمک one teaspoon black paper powder اور اب اس کو میں اچھے سے مکس کر دوں گی تو دیکھیں اس کو میں نے اچھی طرح مکس کر دیا ہے اور اب اس میں میں شامل کر دوں گی mozzarela چیز یہ لی ہے میں نے 3 table spoon اور اب اس میں میں شامل کر دوں گی heavy cream 3 table spoon اور اب اس کو بھی اس میں اچھے سے مکس کر دینا ہے اور اب اس کو اچھے سے پکا لینا ہے تک کہ یہ چیز جو ہے اس میں ملٹ ہو جائے تو یہ دیکھیں white sauce جو ہے تھوڑا تھک ہو چکا ہے اور اب اس میں میں شامل کر دوں گی one teaspoon mix herb اس کو اس میں اچھے سے مکس کر دینا ہے تو یہ دیکھیں white sauce جو ہے بلکل ready ہو چکا ہے اس کو زیادہ تھک نہیں کرنا ہے اس کو دیکھیں ایسے ہی رکھنا ہے اور اب چولے کی flame کو میں off کر دوں گی اور اب ایک دیکھشی میں میں نے پانی boil کرنے کے لیے رکھ دیا ہے لازانیا کو boil کرنے کے لیے اس میں شامل کر دیا ہے میں نے one table spoon نمک اور one table spoon اسے میں آل شامل کر دوں گی اور جب اس پانی میں boil آ جائے گا تو اس میں میں شامل کر دوں گی پھر لازانیا شیٹ تو یہ دیکھیں اس میں boil آ چکا ہے میں نے لازانیا کے لیے یہ بلی شیٹ لی ہے آپ کے پاس جو available ہو وہ اسی سے بنالے لازانیا شیٹ کو میں 5 سے 6 منٹ تک کے لیے boil کروں گی کیونکہ اس کو 50% تک boil کرنا ہے اور پھر 50% یہ بیکنگ میں ہی کوک ہو جاتی ہے تو دیکھیں ایک ایک کر کے لازانیا شیٹ جو ہے میں نے پانی میں ڈال دی ہیں اور اس کو میں boil کر لوں گی پانچ سے چھ منٹ کے لیے تو یہ دیکھیں اب یہ پانچ سے چھ منٹ ہوگئے ہیں اس کو boil ہوتے ہوئے اب اس کو میں چھان لوں گی اور اس کو پھر بھی ترنڈہ پانی ڈال دوں گی تاکہ اس کی کوکنگ جو ہے وہیں روچے زیادہ ہی پھیلیے اور صاحب نہ ہو جائے تو یہ دیکھیں اب اس کو میں نے نکال جئے تھا تو ہلکا ہلکا سس کے پر میں نے آئل لگا دیا ہے تاکہ یہ چپ کے نہیں میں لزانیا کو پڑھ میں لازانیا شیٹ ہیٹ جنہی میں بائل کریں پہلے لازانیا شیٹ یہاں سکیں ویرن نیم ہے اور اس کے اوپر کیمی کی ایک لیئر لگا دیلی ہے اور اس کو ایونلی سپریٹ کر دلنا ہے اس کے اوپر اور اس کے اوپر سپریٹ کر دوں گے میں مزرےڈا چیز اور اس کے اوپر لزانی شیٹ کی میں کلیئر لگا دوں گی اور وہی پروسیس دوبارہ سے ریپیٹ کرتے جانا ہے جتنی بڑی آپ کے پاس سرونگ جش ہوگی اسی حساب سے اپنے اس کی لیئرنگ کرتے جانا ہے اور اب لاسٹ میس کے اوپر میں لگا دوں گی سکوئر چیز جو برگر میں بھی یوز کی جاتی ہے تو یہ دیکھیں اس کی ایک ایک شیٹ ایسے نکال کے مینس ڈیش کے اوپر ایسے رگ دی ہیں چیز مینس میں تھوڑی زیادہ ہی یوز کی ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے ساب سے کم یہ زیادہ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں انہیں لے لیا ہے مکس ارب اب اس کو میں اس کے اوپر ڈال دوں گی اس سے لازانیا کا ٹیسٹ اور خوشبو جو ہے بہت ہی اچھے آتی ہے تو یہ دیکھیں تھوڑا سا میں نے اس کے اوپر سپرنکل کر دیا ہے اور اب اس کے اوپر میں رکھتوں گی تھوڑی باریکوٹی بھی شیملہ میرش آپ اپنے مرضی سے کوئی بھی اس کے اوپر ڈیزائننگ کر سکتے ہیں اوون کو میں نے پہلے ہی پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اس کو بیک کرنا ہے وان ایٹی پہ 15 سے 20 منٹ تک کے لیے اس کو بیک کر لینا ہے پھر دیکھیں 20 منٹ تک کے لیے اس کو میں نے بیک کر لیا تھا اور یہ بلکل پرفیکٹ لازانیا جو ہے بیک ہو چکا ہے لازانیا بہت ہی اچھا اور بہت چیزی بنا تھا تو دیکھیں اپنے ساپ کو میں اس کا کٹ کے بھی دکھا دیتی ہوں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا یہ لازانیا بنا ہے ایک پیس اس کا میں نے اسے پلیٹ میں نکال دیا ہے تو فرنڈز کیسے لگی آپ کو میری آج کی ریسیپی امید ہے آپ کو میری آج کی ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنی فیملی اور فرنڈز کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں دعاوں میں ضرور یاد رکھیں گے پھر ملوں گے انشاءاللہ کسی اچھی سی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ